ہیلو فرنس آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آ گئی ہوں بہت ہی جیادہ ہیلدی اور آسان ناستہ کی ریسپی اور یہ اتنا جیادہ ٹیسٹی ہے کہ جو بچے کھانے سے دور بھاگتے ہیں وہ بھی بڑے من سے اس کو مانگ مانگ کر کھائیں گے یہ بہت ہی جیادہ ہلکا فلکا اور ٹیسٹی ناستہ کی ریسپی ہے بہت کم تل میں بن جانے والا ہے جسے آپ صبح کے ناستے میں بھی فٹا ہٹ سے کیول پانچ منٹ میں بنا کر تیار کر سکتے ہیں بینا کسی تیاری کے تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں ناستہ کی ریسپی پسند آجائے تو ویڈیو کو لائک سیئر اور چینل پر یادی نہیں ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب جرور سکھیجئے گا تو اس ناستہ کو بنانے کے لئے ہم نے سب سے پہلے یہاں پر دو ٹیماتر لے لیا ہے ٹیماتر ہم نے ہلکا سا کچھا والا جو تھا وہی لیا ہے پکا ہوا ٹیماتر نہیں لیا ہے اس ریسپی کے لئے آپ تھوڑا کچھا والا جو ٹیماتر آتا ہے وہی لیجئے گا بہت ہی اچھی بنے گی ایک گانٹ لہسون لے لیا ہے ایک ہڑی میرچ لے لیا ہے اگر آپ کو تیکھا زیادہ پسند ہو تو میرچ کی قوانٹیٹی آپ بڑھا بھی سکتے ہیں تھوڑا سا ہڑا دھنیا لے لیا ہے ٹیماتر کو ہم نے دھو لیا تھا اب ان دونوں ٹیماتروں کو ہم گیس کے اوپر رکھ دیں گے اس سے پہلے ایک جالی رکھ لیں گے جالی پر ٹیماتر کو پکانے بہت ہی آسانی ہوتی ہے اب ان ٹیماتر اور لہسون کو اُلٹ پلٹ کر ہلکا سا اس کو سوفٹ ہونے تک پکا لیں گے دونوں چیزوں کو اُلٹتے پلٹتے رہیں گے نہیں تو یہ جل جائے گا اور گیس کا فلم میڈیم ٹو لو ہی رکھیں گے ہائی فلم پر اس کو نہیں پکائیں گے نہیں تو یہ اوپر سے جل جائے گا اور اندر سے کچھا ہی رہ جائے گا دیکھیں لہسون پک چکا ہے اس کو میں نے نکال لیا ہے اور ٹیماتر بھی پک چکے ہیں تو ایک ایک کر کے ہم ٹیماتروں کو بھی اس طرح سے نکالتے جائیں گے اور ہاتھ جلے نہیں اس کے لئے ہم نے چمٹا لے لیا ہے چمٹے سے اٹھا کر ان ٹیماتروں کو ایک پلٹ میں رکھ لیں گے اور ان ٹیماتر اور لہسون کو ہم کیا کریں گے ایک پلٹ سے اوپر سے کور کر لیں گے اس طرح سے کور کر لینے سے ٹیماتر اور لہسون کا چھلکہ بہت ہی آسانی سے نکال جاتا ہے اب ہم ایک باول لے لیں گے یا پھر کوئی بڑا سا برطن لے لیں گے اس میں ڈالیں گے ایک کٹوری چاول کا آنٹا اس ناستے کو میں چاول کے آنٹے سے بنانے والی ہوں بہت ہی زیادہ ٹیشٹی بنتا ہے اب ایک کٹوری اتنا ہی ہم پانی لیں گے ڈالتے جائیں گے اور چاول کے آنٹے کو گھول لیں گے یہاں پر ہم ایک کٹوری چاول کے آنٹا کے لیے دو کٹوری جیتنا پانی لیں گے اس سے زیادہ پانی نہیں لیں گے یا پھر اس سے کم بھی نہیں لیں گے تو دیکھیں ہم نے چاول کے آنٹے میں پانی ڈال کر اس کو اچھے سے گھول لیا ہے اب اس میں آدھا چمچ اجوائن ڈالیں گے اور اسے بھی اچھے سے گھول لیں گے چاول کے آنٹے کی کوئی بھی ریسپی بنا رہے ہوں تو اس میں اجوائن کو جرور ڈالے فلیور بہت ہی آچھا آتا ہے اب آدھا ٹکڑا میں نے میڈیم سائز کی پیاز لیا تھا جس کو بلکل بارک بارک کٹ کر کے لیا ہے تھوڑا سا کٹا ہوا ہرہ دھنیا ڈال لیں گے اور سواد کے انشار نمک ایڈ کر لیں گے اب نمک ڈال لینے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو دیکھیں ہم نے ساری چیزیں ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس کے اوپر ایک پلیٹ رکھ لیتے ہیں اور اس کو سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں ادھر جو ہم نے ٹاماتر لسن کو پکا کر رکھا ہے اس کا چھلکہ بھی سوفٹ ہو چکا ہے ڈھکنے کی وجہ سے اب ایک اکر کے ٹاماتر کو لیتے جائیں گے اور اس کا چھلکہ اتار لیں گے ابھی اس کو ہم دھویں گے نہیں کیونکہ ہم نے اس کو پہلے ہی دھو کے لیا تھا تو یہ ساف ہی تھی اب اس طرح سے ساری چیزوں کو چھلنے کے بعد ایک چوپر لیں گے اور ٹاماتر کو بڑے بڑے ٹکڑوں میں ہی کٹ کر ان چوپر میں ڈال دیں گے ساتھ ہی لہسن بھی چھل کر جو رکھا ہے اسے بھی ڈال لیتے ہیں اور ہری مرچ کو بھی کٹ کر کے ڈال لیں گے اب ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے چوپ کر لیں گے آپ چاہے تو مکسی کے جار میں ڈال کر بھی ان کو دردرہ کر کے لے سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طرح سے یہ دردری سی ہو گئی ہے اب اسے ایک باول میں ٹرانسپر کر لیتے ہیں اب اسے باول میں ٹرانسپر کر لینے کے بعد اس میں سواد کے انسار نمک ڈال لیں گے تھوڑا سا کٹا ہوا ہرہ دھنیاں ڈال لیں گے اور ساتھ ہی تھوڑا سا ہم یہاں پر سرسو کا تیل ڈال لیں گے سرسو کا تیل اس میں ڈالنے سے اس کا سوادگئی گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو لیجے فرنس یہ ہماری ناستہ کے ساتھ کھانے کے لیے بہت ہی مجھدار سی چڑنی بن کر تیار ہے چلیے اب ناستہ بنا لیتے ہیں اس کے لیے ہم نے گیس کے اوپر ایک توا رکھا ہے اس پہ کچھ بندے اوئل کی ڈال کر تب ایک اچھے سے گریس کر لیا ہے گھول کو ایک بار میٹس کر لیں گے اور تب ایک کی اوپر اس گھول کو ڈال لیں گے پہلے سائٹ سے ڈالیں گے پھر بیچ میں گھول ڈالیں گے اور ناستہ آپ اپنے من پسند کسی بھی سائج میں بنا سکتے ہیں اب گھول کو ڈال لینے کے بعد اوپر سے اس کو کور کر لیں گے اور کچھ منٹ لو فلیم پر اس کو پکنے دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر سے ڈرائی ہو چکی ہے اور یہ ہلکا سا ڈارک بھی ہو چکا ہے تب اس کو ہم پلٹ لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کی طرح بھی یہ بہت ہی اچھے طرح سے سیکھ چکی ہے اس کو اُلٹ پلٹ کر ہلکا سا ہم اور سیکھ لیں گے یہ ہمارا ایک ناستہ جو ہے وہ بن کر تیار ہو چکا ہے اسے پلٹ میں نکال لیتے ہیں اور سارے ناستے کو ہم اسی طرح سے بنا لیں گے تو دیکھیں ہم نے دوسرے ناستے کو بھی تب ایک اوپر رکھ لیا ہے اور یہ دیکھ لیجئے یہ ہمارا دوسرا ناستہ بھی بہت ہی جلدی بن کر تیار ہو چکا ہے سارے ناستے کو ہم بنا کر تیار کر لیں گے یہاں پر دیکھیں لگ رہا ہے کھانے میں بہت ہی زیادہ تیشٹی لگنے والا ہے اور اس کے ساتھ جو ہم نے چٹنی بنائی ہے بہت ہی زیادہ تیشٹی لگے گی اس کے ساتھ یہ ناستہ کھانے میں فرنس آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہمیں کومنٹ سکسن میں لکھ کر جرور بتائیے گا یہ ناستہ اتنا زیادہ تیشٹی ہے کہ بڑے بچے سب ہی کو یہ بہت ہی زیادہ پسند آنے والا ہے اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسا لگا اچھا ہے اچھا ہے تیشٹی ہے